سندھ میں بہت عرصے سے آپ نے کی حکومت ہے وفاق میں بھی 2008 میں آپ نے کی حکومت کی بہرحال سندھ کی حکومت کے گرم بات کہلیں تو سندھ میں تو بقاعدہ پیپلز پارٹی نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں یا پیپلز پارٹی کا گر سمجھا رہا تھا سندھ کو تو سندھ میں کچھ لوگوں کو کچھ گلے شکوے بھی ہیں شکایات بھی ہیں کراچی کے حوالے سے گرم بات کرنے اتنا بڑا شہر لیکن کراچی کے مسائل جنکے تو ہیں وہ حل نہیں ہو سکے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ جو ایم کیم اور پیپلز پارٹی دوسرے پر عظام لگاتی رہتی ہے کہ کچھ مسائل آپ کی وجہ سے ہیں کچھ آپ کی وجہ سے ہیں یہ جو نورا پشتی چلتی رہتی ہے اس کی وجہ سے کراچی کے عوام بڑے مایوس رہتے ہیں ڈاکٹ صاحبہ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں سب سے آسان کام ہے تنقید کرنے سب سے کام تنقید براہ تنقید جو اگر آپ جب آپ کرتے ہیں براہ تنقید کرتے ہیں آپ کو پھر بتانا بھی پڑتا ہے نا کہ آپ کیا کرتے ہیں ایک ہوتی ہے صرف الزامات تنقید براہ الزامات آپ کہہ لیں اس کو کہ آپ صرف الزامات لگاتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ غلط ہو گیا یہ غلط ہو گیا سوشہ نہیں بتاتے کہ ٹھیک ہوگا کیسے نہیں اس کی کیونکہ آپ کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے اس براہ میں آپ کو بتاؤں کہ پندرہ سال سے اگر عکومت وہاں ہے پیپلز پارٹی کی تو یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ جو میجرٹی وہاں کی جو لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی کو پسند کرتے ہیں ٹھیک اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہ اگر وہ پسند نہیں کرتے تو وہ اس کو ووٹ آؤٹ کر دیں ووٹ جب دیتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں وہاں صحت پر بہت اچھا کام ہو گیا ہو گیا اگر آپ کراچی کی واقعت میں بہت اچھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں گمبٹ جیسے شہر میں اگر آپ کے پاس ایک سٹیٹ آف دی آرٹ انٹرنیشنل لیول کا ہے جہاں آپ کیڈنی اور لیور ٹرانسپلارٹ کرتے ہیں اور پنجاب سے ہم لوگ جا کر مفتلاج کراتے ہیں تو اس کا مقصد ہے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر ان کا کینال سسٹم اچھا ہو گیا اور اس کی لائننگ ہو گئی ہیں وارٹر کورسز بہتر ہو گئے ہیں پانی ان کا بہتر ہو گیا زمیدار ان کا خوشحال ہو گیا ہے اگر انہوں نے اپنا کولائی ڈیولپ کر لیا ہے وہاں سے بجلی پیدا ہونے شروع ہو گئی ہے تو تھر کو ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے وہاں جو ہے وہ اچھے آپ کے مدلے فیلٹریشن پلانٹ لگ گئے ہیں پینے کا پانی ملنا شروع ہو گیا ہے ان کے جو ہے انفرسٹرکچر بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کا جو لٹمس ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ان کو ہر الیکشن میں پہلے سے زیادہ سیٹ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے سر اس انتخابات میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سندھ میں آپ لوگ میدان ماریں گے کیونکہ آپ کے خلاف ایک اتحاد بھی بن چکا ہے جس طب پیپلز پارٹی بھی برحلمہ برملا اظہار کرتی ہے کہ ایک اتحاد ہمارے خلاف بنا دیا گیا ہے وہ تو ہر دفعہ بنتا ہے ٹھیک ہے پیپلز پارٹی ہی وہ بات جماعت ہے جس کے خلاف اتحاد آئی جی آئی کس کے خلاف بنی تھی پی این اے کس کے خلاف بنی تھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاکستان نیشنل لائنز جی آئی جی آئی کس کے خلاف بنی تھی ابھی جی ڈی اے کس کے خلاف دیکھیں یہ اس کا مقصد ہی ہے یہ کہ ایک پاپولر جماعت ایک طاقتور جماعت جس کے ساتھ عوام ہے اس کو اگر الیکشن میں کمزور کرنے کے لیے اسے سیڈ چھیٹنے کے لیے آپ سب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اگر ایک شخص کے خلاف سب لوگ کٹھے ہو رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیں اسنا ہا تو پھر ایک پی ٹی آی والے بھی کہتے کہ پی ٹی آی میں اتحاد بھی ان کے خلاف بنی تھی پی ٹی آئی کے خلاف بھی بنا تھا پی ٹی آئی کو اسیمبلی سے ووٹ آؤٹ کرنے کے لیے بالکل بنا تھا لیکن اس وقت تو نہیں بنا ان کے خلاف کوئی تحت ہے حسین میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اس وقت تو پی ٹی آئی کے خلاف کوئی تاتھ نہیں میں نہیں ہرا سکتے میں رہا کہنے کا لیکن آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کے خلاف کتنے بھی لوگی کتھے ہو جائیں لیکن آپ لوگی میدان مانیں گے یہ وہی لوگی ہیں جو ہمیشہ کتھے ہوتے ہیں کوئی نئے دنیا کتھے ہیں اجیسر بلاول صاحب نے ایک بیان دیا تھا کچھ دن پہلے ستر سالہ بابوں کے حوالے سے جس پر بڑی تنقید کی گئی تھی اور پھر وزرداری صاحب نے بھی ایک بیان دیا ایک نیجی ٹی وی چینل کو کہ بلاول ابھی انٹرینڈ ہے اس کے بنیاد پر لوگوں نے بڑی تنقید کا نشانہ بنایا پھر بلاول صاحب سنا ہے کہ نراز بھی ہو گئے والد مہترم سے زہداری صاحب نے پھر منایا بھی اب زہداری صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہے بڑے سمارٹ سیاستدان ہے یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ وہ سوچے سمجھ بغیر کوئی بات کر دیں گے اگر انہیں انٹرینڈ والی بات کی تو اس کا بھی پیچھے کوئی بیک گرونڈ ہوگا انہیں نے سوچے سمجھ بغیر اسی بات نہیں کی ہوگی اس کی کیا وجہ تھی اور دوسرا میرا سوال یہ کہ جو ستر سالہ بابوں والا بیان تھا تو ستر سالہ باب ہے تو پھر آپ کی پارٹی میں بھی ہوں گے تو انہوں نے بھی اس بات پر یقینی طور پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہوگا اس بات کا برا منایا ہوگا اب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسی بیان کو محضب انداز میں کہہ دیا گیا جو ہماری مخالفین پارٹی ہیں ان کے جو سیاسی قائدین ہیں وہ پرانے لوگ ہیں پرانی سیاست کرے ہیں تو اب ہم کوئی اچھی سیاست یا کوئی نئی سیاست کریں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر بات کو ایک جس کا دل چاہے جس زاویہ سے چاہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس بیان کو بے سمجھتوں کے پارٹی کی طرف سے بھی زرداری صاحب کی طرف سے بھی خود بلاول صاحب کی طرف سے اس پر کلیریفیکیشنز آ چکی ہیں ان کا یہ کہنا تو بلکل درست ہے کہ نوجوان جو قیادت ہے جو نئی سوچ ہے نئی فکر ہے نیا ولولہ ہے نیا جذبہ ہے یہ تو جوانوں میں ہی ہوتے ہیں اور اس کی بڑی ضرورت ہے اسی طرح جو تجربہ ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی میں تجربہ بھی ہے جوان قیادت بھی ہے نئی سوچ بھی ہے فکر بھی ہے تو ایک بہت خوبصورت گلدستہ ہے جس کو بلاول بھٹو صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اور وہ اس پر بڑے مطمن ہیں اور ہم لوگ جو سینئر پولیٹکس کرنے وہ پولیٹیشن آپ انہوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم ستر سال کے ہیں تو ستر سال کے بلکل ہر جماعت میں لوگ ہوتے ہیں اور وہ بھی اساسا ہوتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں بسے بھٹے تو لگتا ہے جس سے بالسفید ہی ہے جس کا زیادہ تجربہ ہے تو داری بات وہ زیادہ تجربہ کار ساتھیوں کا بہت زیادہ اعترام کرتے ہیں سچی بات ہے بہت زیادہ اعترام کرتے ہیں اور یہ جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ایک پرانی سوچ کی بات وہ کرنا چاہ رہے تھے کہ بھئی جب ایک فکر جو ہے نا اس کو ہم بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ہمانگ کریں کریں اور اس فکر کو اور اس سوچ کو ہم نئی بدلتے ہوئے حالات کے تحت جو ہیں ان تقاضوں کے تحت جو ہے وہ اپنی سوچ کو آگے بڑھاتے ہیں تو پھر ملک ترقی کرتے ہیں